احمد ہوں ونسلے الہ رسول کریم وعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحبل اللہ جمعان ولا تفرقو جناب السجر محترم سادزائی کرام پیارے طالب علم ساتھیوں اور حاضرین مجلس السلام علیکم آپ جس موضوع پر میں لبکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ شائر اسلام جناب علامہ محمد اقبال کا ایک شیر ہے فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنی کی یہی باتیں ہیں جناب السجر آج ملت اسلامیہ اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہیں تاغوتی طاقت اپنے پوری لاو لشکر سمید اسے صفحہ حسی سے مٹا دینی کیلئے سفارہ ہیں آج قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں میں نسلی وطنی اور لسانی تاثبات کو ہواہ دینی کی ساجہ کی جا رہی ہیں علاقائی اثبیتوں کو اچھال اچھال کر انہیں ایک دوسری کے خون کا پیاسہ بنا دیا جا رہا ہے ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چلنی ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چلنی درد بے چھارا پریشان ہے کہاں آس سے اٹھے تاریخ کے اطلاف مور پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ملت اسلامیہ قادم شان عروض سے لے کر زوال تک پہنچنے کے کیا کیا ثواب سے ہم جو قبیر احبر قافلہ حجاب سے آج کیوں بھٹکے ہوئے آہوں کی طرح مارے مارے پر رہے ہیں وہ قوم جس کے حیبت کا عالم یہ تھا کہ قیتر و قصرہ کی دیواریں ان کے نام سے کام تھی تھی آج ان کے دامن پر ذلت اور اسوائی کا داخت کیوں ہیں وہ قوم جس کی تاریخ میں کشتیا جلال ڈھالنی کی روایت ہو آج ان کے عظمت و حمد مردہ کیسے ہو گئی ان سوالات کے جوابات کیلئے تاریخ کے ان سب پر ایک نگاہ توڑا لیے تو ہمیں یہ رو سے روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ وہ قومیں جو احتلاف و انکشار کا شکار ہوئی ان کے عظمت کا صورت گہنا آ گیا محکومیت ان کی قسمت میں لکھ دی گئی اور سوال ان کا مقدر تہرا وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشِلُ وَتَثْحَبَغِيْحُكُمْ کلام الٰہی نے ہمیں اس لئے احتلاف سے منع کیا تھا کہ اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے تمہاری عزت و عظمت تار تار ہو جائے گی لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس تنہری اصول کو قابل گاہ انتفاق ہی کہا سمجھا پھر نتیزت ان خلافت باقیہ کا شراسہ متشر ہونی کی دیر تھی کہ حلاقو خان نے اس کی بنیادوں کو اکھار کر رکھ دیا مغلی آئے سلطنت میں انکشار کی ہوا کیا چلی کہ برطاری سامراج نے اسے اپنے آہمی شکنجے میں جگڑ دیا لیکن جگڑ دیا لیکن مقام افسوس ہے کہ مسلمان آنے عالم نے لبرتنگیز واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا چشم فلک گواہ ہے کہ چودہ سال پہلے عرب سے قوم انم المؤمنون الاحوہ کا پیغام لے کر اٹھی اور طفان بن کر پوری دنیا پر چا گئی آج پھر وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم محساس زیاں پیدا ہو ہم اپنی لٹی ہوئی مطاق زیست کو حاصل کرنے کا احد کرے اور اپنی عظمت گمگشتا کے دلائے ہوئے نگینوں کو جلا بخشے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوثیتیں تھام لے اور اپنی احتلاف انگشار کیا قوم محمد کے چند چشموں سے بجا کر ایک ہو جائے بقول علامہ اقبال بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی وما علین البلا